سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے تو یہ جو دو ریکٹرز ہیں یہاں پہ انسٹال کیا گئے ہیں اس کے علاوہ اس پی سی بی میں ایک سپیشل ٹائپ جو ٹرانس فارمر ہے یہ کمپوننٹ جو ہے وہ یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے لیکن یہ ٹرانس فارمر تو ہے لیکن کس چیز کا ٹرانس فارمر ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہ تمام تفصیل دیتے ہیں اب یہاں پہ جی بات کر لیتے ہیں جی پہلے ان دبل جو ریکٹرز ہیں ان کے اوپر تو دبل ریکٹر کیا ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ کیوں استعمال ہوتا ہے آج پہلے یہاں پہ بات کی جائے گی اس کے بعد میں اس بات کو سمجھنے کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے دیکھیں اس میں میں نے اس ٹائپ کے جو ڈبل ریکٹرز ہیں اس میں بات کی ہوئی ہے اور اگر وہ ویڈیو اپنے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں جس میں کے پاور فیکٹر کریکشن کے سرکر کے بارے میں بات کی ہے لیکن یہ سسٹم اور یہاں سسٹم میں تھوڑا سا فرق ہے تو آج وہ فرق بھی آپ کو کلیر کر دوں گا اور یہ چیز بھی آپ کو سمجھا دوں گا تو چلیں جون جون میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا اب یہاں پہ جو ہے وہ تقریبا جو اگر دیکھا جائے تو سیم ہی سسٹم یہاں پہ یوز کیا گیا ہے دو ریکٹرز یوز کیا گیا ہیں لیکن اس سے ڈیفرنٹ ہے اور دو ہی آئی جی بیٹی اور دو ہی ڈیوڈز کا استعمال کیا گیا ہے اب اس چیز کو ہم سمجھیں گے جی اس بلوک ڈائیگرام کے ذریعے سے تو یہ بلوک ڈائیگرام میں نے بنائی ہے اس سے پہلے بھی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی کچھ اسی طرح کی بلوک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے لیکن اب یہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ ہے کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ کچھ فرق ہے وہاں سے تو وہ فرق بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لیکن جو نئے آنے والے ہیں میں ان کے لیے یہ انفرمیشن دے دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ دو ریکٹر لگائے گئے ہیں اور ان کو پوزیٹی سپرائی جو ہے ڈی سی دی گئی ہے تو اس طرح سے یہ سرکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ اس کے اندر دو ایجی پٹیز اور دو ڈیوڈ کا استعمال کر کے تو ان کو آن آف کر کے آن آف کر کے ایک تو یہاں سے پلس ویٹ ماجولیشن استعمال یوز کی جاتی ہے اور پھر یہ جو ریکٹرز ہیں یہ ان کو فائن کرنے کے لیے ان کے جو کرنٹ ہے جتنا بھی گزر رہا ہے ان کو پیور کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے کبھی ایک ریکٹر سے گزر جاتا ہے کبھی دوسرے ریکٹر سے گزر جاتا ہے تاکہ کرنٹ جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جا سکے اور جو پور فیکٹر ہے اس کو بڑھایا جا سکے اور اس کو بہتر کیا جا سکے تو اس طرح سے یہ سسٹم یوز ہو رہا ہے اب یہاں پہ ایک چیز میسنگ ہے اور وہ آپ نے شاید نہیں دیکھی تو وہ ہے جی اس کے ساتھ جو اوپر پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اس کے اوپر میں اگر تھوڑا آگے رہے جاؤں تو یہاں پہ میں نے دو جو کوائلز تھی الگ الگ بنائی تھی اگر آپ نے ویڈیو وہ نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں تو آئے چلتے ہیں میں آپ کو وہ جو ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہ کیا ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفارمر ہے یہ کیا چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں جی کرنٹ ٹرانسفارمر کرنٹ ٹرانسفارمر جو ہے وہ جتنا بھی لوڈ یعنی کہ جتنے بھی بجلیاں کرنٹ جو ہے وہ کمپریسر لے رہا ہوتا ہے اس کو ناپنے کے لیے جانچنے کے لیے کہ اس وقت کتنی بجلی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے تو وہ کرنٹ ٹرانسفارمر کے ترور ناپا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس سسٹم میں اسی طرح سے اسی سائیڈ پہ لگایا جاتا ہے یہ اسی بجلی پہ لگا ہوا ہے جبکہ جو اس کے ریکٹرز ہیں وہ آگے جا کے دی سی سپلائی پہ انسٹال کیے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں دیکھیں یہ لگایا گئے تھے جی یہ ڈی سی سپلائی چونکہ ریکٹر ڈی سی سپلائی پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کی جو کوائلز نکالی گئی ہیں تاکہ یہاں پہ جتنا بھی کرنٹ جو ہے وہ فلو ہو رہا ہے کمپریسن میں جا رہا ہے تو اس کو بھی یہی پہ ناپ لیا جائے تو یہ الگ سے ان میں اس چیز کا ڈیفرنس ہے لیکن یہاں پہ جو کیا گیا ہے وہ ریکٹرز کو الگ کیا گیا ہے اور کرنٹ ٹرانسفارمر بالکل الگ سے اس کے ساتھ لگایا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ سسٹمز میں ایسا نہیں لگایا جاتا بلکہ ان میں یہ ٹرانسفارمر مجود نہیں ہوتا ہے بلکہ ان میں جو ہے وہ شنٹ ریزیسٹنس یوز کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں میں نے اس دن ویڈیو بنائی تھی کرنٹ ٹرپ ایرر کا تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ شنٹ ریزیسٹنس جو ہے فکسٹ ریزیسٹنس ہے جو کہ اس چیز کو جانچنے کے لیے لگائی گئی ہے تاکہ یہاں پہ کتنا کرنٹ جو ہے فلو ہوتا ہے اس کو یہ چیک کرتی رہتی ہیں اگر کم ہو تو پھر بھی سسٹم جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اگر زیادہ ہو تو پھر بھی جو ہے وہ سسٹم بند ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ چیز لگائی گئی ہے اور اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا جو ڈائیگرام ہے کچھ اس طرح سے ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر سے صرف ایک وائر گزاری گئی ہے صرف ایک موٹی وائر یہاں سے گزار کے جو کہ پرائمری سائٹ پہ ہے اس کے اندر ساتھ میں اس کی کور ہوتی ہے اور سیکنڈری کوائل جو کہ برڈن کوائل بھی کہلاتی ہے اور یہاں پہ یعنی کہ برڈن کوائل کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جتنا امپیرز گزریں گے اس کی کچھ ریشو کچھ پرسنٹیج جو ہے یہاں پہ ٹرانسفر ہوگی شفٹ ہوگی اور وہ شفٹ شدہ جو وہ ہے برڈن ہے یا جو شفٹ شدہ والٹیجز ہیں وہ مایکرو کنٹرولر کی فیڈبیک میں ملیں گے تاکہ جو ہے مایکرو کنٹرولر یہ جانچتا رہے یہ اس کو یہ خبر رہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے وہ کتنے لوڈ پہ کام کر رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بھرپور کام آئے گی تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فار آور ٹیک